بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ ویوورز سمید کرتے ہیں آپ سب خیر و فیت سے ہوں گے تو ویوورز آج ہم آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح جو لوگ اوبر کریم پہ بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک سپیشل ولاگ لے کے آئے ہیں ہمارے ایک بہتی اچھے دوست ہیں ویوور ہیں ہمارے ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو انہوں نے ہمیں جو ہے وہ میسج کیا تھا کہ ٹیوٹا کی جو گرنیویا کار ہے اور جو آپ کی مرسیڈیز کی وی دو سو پچاس کار ہے ان دونوں کا ہمیں کمپیریزن کر کے بتائیں اور بتائیں کہ ان دونوں کا فیلڈ میں کام کی حوالے سے کیا سیچویشن ہے سیزن میں اور آؤٹ آف سیزن میں ان دونوں گاڑیوں کا کام کی کیا ریشو ہے اس کے علاوہ پٹرول کا خرچہ ایچ اور ایوری تنگ اس کے حوالے سے ہم جو ہے وہ مکمل ڈیٹیل لے کے آئے ہیں آپ کے ساتھ آج کا جو بلاگ ہے وہ بہت مزے کا ہونے والا ہے تو ویڈیو میں جانے سے پہلے نئے آنے والے تمام دوستوں کو خوش امدید کہتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دباہ لیں ہماری انفرمیٹک ویڈیو ہوتی ہیں ہم آپ کے لیے لے کے آتے رہتے ہیں تو جو دوست ہم سے اگر کوئی فیس بک پہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم ادھر اپنا نمبر تو نہیں شیئر کر سکتے چینل کے باؤٹ میں ہم نے اپنا نمبر بھی سوری فیس بک آکاؤنٹ بھی جو ہے وہ مینشن کر رکھا ہے اگر کسی دوست کو ہم سے بات کر نہیں ہو تو وہ ہمیں فیس بک پہ ہمارے صدق کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو فرینڈز آج کے ٹاپک کے حوالے سے جو ہے وہ ٹیوٹا کی جو گرنیویا کار ہے اور اس کے بعد آپ کی مرسیڈیز بینز بھی دو سو پچاس دونوں ہی نائن سیٹر گاڑیاں ہیں اور ہن کا جو کام کے حوالے سے یہ جو ہیں یہ دونوں جو ان کا کام رہتا ہے وہ ہوتل لائن پہ رہتا ہے مطلب اوبر اور کریم کا جو یو اے ای میں کام ہے وہ دو حصوں میں ڈوائیڈ رہتا ہے ایک تو آپ کا رہتا ہے چھوٹی گاڑیوں کا کام ہے جو اوبر کریم کی جو افیشل ویب سائٹس ہوتی ہیں ان کی جو افیشل ایپس ہیں وہاں سے آن لائن کسٹمر کو پک اپ کرتے ہیں اور جو اس کا دوسرا پارٹ ہے وہ جو ہے وہ آپ کی جو بڑی گاڑیاں ہیں سیون سیٹر ہو گئی یہاں نائن سیٹر گاڑیاں ہیں ان کا کام جو ہے وہ ہوتل لائنز کے اوپر رہتا ہے اور جس بھی آپ کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے اس کمپنی کا ایک نمائندہ جو ہے وہ ہے جس آپ کی کمپنی کے ساتھ جن ہوتل کے کنٹریکٹ ہوں گے وہاں پہ آپ کی کمپنی کا ایک نمائندہ وہاں پہ مجود ہوگا جو آپ کو نمبر وائز آپ کو کسٹمر جو ہے وہ پروائیڈ کرے گا جو آپ آن لائن ایپ سے جو آپ کے کسٹمر جو آتے ہیں وہ تو ان کی تو ان کے ساتھ جو ریٹ فکس کیے جاتی ہیں وہ تو اوبر جو ہے وہ آن لائن ہی فکس کرتی ہے حل بتا جو آپ کے خوٹل سے آپ کی کمپنی کا جو نمائندہ کرے گا وہ اس کے جو ریٹ فکس ہے وہ آپ کا نمائندہ کرے گا بعد میں آپ کو بتا دیا جاتا ہے جی آپ کی گاڑی دو گھنٹوں کے لیے بک ہوئی ہے یا تین گھنٹوں کے لیے بک ہوئی ہے تو ان گاڑیوں کی پرائیس کی بات اگر کی جائے تو فرینڈز جو آپ کی ٹیوٹا کی گرنیویا کار ہے یہ آپ کو کمپنی ٹونٹی پرسنٹ پہ جو پروائیڈ کرے گی اس کی تقریباً گاڑی کی جو دون پیمٹ ہے وہ تقریباً جو ہے وہ پہنٹالیس ہزار درم تک ہے اور جو آپ کی مرسیڈیز بینز کی ویانوں ہیں اس کی جو آپ کی ڈاؤن ٹیمنٹ ہے وہ ہے جی فیفٹی ایٹ تھوزنٹ اٹھونجہ ہزار درم تک یہ میرے پاس کمپنی کا ایک پفلٹ ہے ہے مرسیڈیز بینز جو ہے آپ کی دو سو پچاس اس کے حوالے سے میں آپ کو جو ہے وہ گائیڈ کروں گا تو ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ جو گاڑی ہے وہ کمپنی جو آپ کو جو دو سو پچاس گاڑی مرسیڈیز کی دے گی فیفٹی ایٹھ تھوزنٹ کی اور جو کار کی آپ کی انشورنس رہے گی گاڑی کی ایک سال کی جو انشورنس رہے گی وہ رہے گی جی نو زار چار سو اور نوے درم تو جو آپ کی ٹیوٹا کی گرنیویا کار ہے اس کی جو آپ کی جو ڈاؤن بیمٹ ہے وہ پہنٹالیس ہزار درم ہے اور اس کی جو انشورنس رہے گی آپ کی وہ رہے گی جی آٹھ ہزار دو سو درم تو اس میں بس یہ ہی ڈیفرنس ہے باقی آپ کسی بھی کمپنی میں چلے جائیں باقی جو آپ کے ایکسپینسیب ہوں گے وہ سب کسی بھی گاڑی کے سامی رہتے ہیں مطلب گرنٹی آپ کی رہتی ہے ریٹرن ایپل وہ چار ہزار تین سو بیس اس گاڑی کی بھی یہی ہے اور جو دوسری گاڑی ہے اس کی بھی یہی ہے جو ہرارٹی ہے کی نمبر پلیٹ کے پیسے ہیں چھے ہزار درم ہے بینک کی پرسیسنگ بیس رہے گی جی آپ کی چار ہزار ایک سو چھہتر درم آر ایم آر ایس ایم ای ڈیجی ٹل میٹر جو ہے اس کی تین کتی سو درم آپ کی رہے گی یہ جو آپ کی ٹوٹل گاڑی کی کاسٹ آئے گی دوسو پچاس جو مرسر ڈیس کی گاڑی آئے گی جی چھے ہزار درم کی آپ کی ٹوٹل کاسٹ آئے گی اس میں دبائی ابو زہبی کے سالک آر ایس ایم مشین اور آر ٹی اے کی نمبر پلیٹ بینک کی پرسیسنگ فیس اور آپ کی گاڑی کی ڈاؤن پیمٹ یہ آ جائے گی جی آپ کی پچاسی ہزار درم ڈاؤن پیمٹ اور جو آپ کی دوسری گاڑی ہے آپ کی ٹیوٹا کی جو گرنیویا آ رہا ہے اس کی جو ڈاؤن پیمٹ آئے گی آپ کی وہ آئے گی جی سکسٹی فائف تھوزنٹ سکسٹی فائف تھوزنٹ اس کی آپ کی ڈاؤن پیمٹ آئے گی بعد اس کے علاوہ آپ کا پھر ویزے کا خرچہ ہے ویزے کا خرچہ تو آپ کا سیم ہی رہے گا کوئی بھی کہا رہا ہے آپ کے ساتھ پانچ ہزار کا ویزا ہے ایک ہزار کی ہیلتھ انشورس ہے اور پھر اینا اٹھ کے جی ساڑھے بارہ سو درم ہم رہتے ہیں مطلب ساتھ ازار دو سب پچاس درم تک تقریبا آپ کا ویزے کا خرچہ ہے دو سال کا آپ کا ویزا ہوگا اور اس میں آپ کی ایک سال کی انشورس ہوگی پھر اینا چھوٹے موٹے جو خرچے ہوتے ہیں میڈیکل ٹائپنگ ہوگی آپ کی اس کے علاوہ آپ کا ایمرٹس آئی ڈی کی ٹائپنگ ہوگی انگلیش ٹیسٹ ہوگا آر ٹی اے کی ٹریننگ رہے گی آپ کی آر ٹی اے کا ٹیسٹ ہوگا پھر آر ٹی اے کا کاٹ ہوتا ہے ایک آر ٹی اے کا میڈیکل ہوگا آپ کا ایک سی آئی ڈی رپورٹ آپ کی بنیں گی تو پھر یہ سارے بلا کے آپ کے چھتی سو درم جو ہے یہ آپ کا گرینڈ بن جائے گا تو پھر یہ جو آپ کو آہ مرسیڈیز بینز ہے وی دو سو پچاس یہ آپ کو نائنٹی سکس توزنٹ ایٹھ ہنڈرڈ فورٹی در فورٹی درم میں آپ کو پڑے گی چینوے ازار ہٹ سو چودہ درم میں اور جو یہ جو آپ کی دوسری آہ گاڑی ہے ٹیوٹا کی یہ آپ کو پڑے گی جی آہ پچھتر ہزار درم میں اس کی جو آپ کی گاڑی ویزا پلس آر ٹی اے کی ٹریننگز وغیرہ ملا کے ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ اور پھر آپ کا آہ جو کمپنی کے ساتھ ٹارکٹ سیٹ رہتا ہے کیونکہ گاڑی تو جو آپ کی ہوگی وہ تو ہوگی آپ کی ڈاؤن پیمنٹ پی ٹونٹی پرسنٹ کے ساتھ تو اس میں آپ کی جو آہ وی دو سو پچاس گاڑی مرسیڈیز کی اس کی جو بینک جو بینک کی انسٹالمنٹ ہے منتھلی وہ سات ہزار دو سو بیس درم ہے تو منتھلی نمبر پلیٹ کے سولہ سو درم اور جو ہے آر ٹی اے کی نمبر پلیٹ کے جو ہوں گے وہ بارہ سو درم ہوں گے اس کے علاوہ سروس چارجیز ہے ٹو این ڈی ڈرائیور ہے جی آر ایس ای منتھلی ہے جی یہ بن جائیں گے آپ کے تقریباً سولہ سو اسی ایک اور پچاسی درم ایک یہ ٹوٹل ملا کے آپ کے گیارہزار سات سو اور تریاسی درم جو ہے وہ بن جائیں گے آپ کے دو سو پچاس گاڑی کے اور جو ٹوٹا کی آپ کی گاڑی آئے گی اس کی جو رہے گی آپ کی وہ تقریباً نو ازار درم جو ہے وہ آپ کی آئے گی نو ازار نو سو درم نو ازار نو سو درم جو ہے وہ آپ کا منتھلی جو ہے وہ آپ کو ٹوٹل گرینڈ جو ہے وہ پلیٹ کرنے ہوں گے چاہے آپ فیلڈ میں کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو پرائیس کا فرق ہے کام کے حوالے سے تو یہ کم جو ہے وہ ان کا جو کام ہے وہ تقریباً سیم ہی رہتا ہے کیونکہ یہ بڑی گاڑیاں ہیں نائن سیٹر دونوں نائن سیٹر گاڑیاں ہیں کمپنی کے ہوتلز پہ چلتی ہیں اچھا اور آپ کو میں ایک اور بات کنفرم کرتا چلوں کہ اگر آپ گاڑی لیتے ہیں چھوٹی آپ جیسے ٹیسلا گاڑی بک کرتے ہیں یا آپ کرتے ہیں لیکسیز گاڑی اس کے لیے آپ کے پاک کمپنی کے پاس اگر ہوتل نہیں بھی ہے تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے آپ کا کام اس کا رہتا ہے زیادہ تار جو ہے وہ کمپنی کی جو افیشل ایپ ہے اس کے اوپر آپ کا کمپ آپ کا کام رہتا ہے لیکن ویورز اگر آپ کے نے یہ والی گاڑی بک کرنی ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ میں آپ بڑی گاڑی چلا ہوں مرسیڈیز بینس کی ہوگی یا انٹیوٹا کی گرنیبیا ہوگی تو اس کے لیے آپ وہ کمپنی وہ چوس کرنی پڑے گی کہ جس کمپنی کے ساتھ جو ہیں وہ ہوتل اچھے ہوں گے تو اس ٹیم ہوتل کے حوالے سے جو دو تین کمپنی ہیں مطلب آر اصل کمپنی ہیں ماشاءاللہ ان کے پاس بھی اچھے ہوتل ہیں جو میرا کے نام کے جتنے ہوتل ہیں ان کے پاس ہے مطلب سیون سٹار ہوتل ہیں ان کے پاس اور آپ کا جو ایک سیون سٹار ہوتل ہے پوری دنیا میں سیون سٹار ایک ہوتل ہے برج و لرہ بوس کو بھی آر اصل والے مینج کر رہے ہیں اور جو فائیف سٹار ہوتل ہیں جو میرا کے نام سے وہ سب آر اصل کے پاس ہیں اس کے علاوہ آپ کی السلام کمپنی ہیں ان کے پاس بھی ماشاءاللہ اچھی لیکیشن ہے تقریباً اٹھارہ ان کے پاس فائیف سٹار ہوتل ہیں اور آٹھ ان کے پاس سیون سٹار ہوتل ہے تو اس کے علاوہ جو آپ کی کمپنی ہے جی پرائیویٹ لیموزین پی ایل ان کے پاس بھی جو ہے وہ اچھی لیکیشن ہے اٹھارہ سے لے کے بیس تک ان کے پاس بھی جو ہے وہ پائیف سٹار ہوتلز جو ہے وہ رہتے ہیں تو اگر آپ بڑی گاڑی میں لینا چاہے گاڑی بڑی گاڑی میں پیسہ بنانویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ ان تینوں میں سے کوئی بھی یہ کمپنی جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہوگی کہ کافی لوگ ہمیں جو ہے وہ میسج کرتے ہیں کہ کیا ہم اپنا پیسہ جو ہے وہ ہوبر کریم کے بزنس میں ہم اپنا پیسہ نویسٹ کریں کیا ہمارے پیسہ کو جو آہا باؤنڈ ہونے کے جو چانسیز ہوتی ہے وہ کتنے مطلب کتنے چانسیز ہوتے ہیں کہ ہمارا پیسہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا تو فرینڈز کچھ چیزیں جو ہے وہ اللہ پاک کے اوپر بھی چھوڑنی چاہیے اللہ پاک کی ذات کے اوپر بروسہ کرنا چاہیے کام الحمدللہ اس فیلڈ میں بہت زیادہ ہے کچھ لوگ ایسے ہی ڈرا رہے ہوتے ہیں جی اس فیلڈ میں کام نہیں ہے ہاں یہ آپ کی محنت کے اوپر بھی ڈوینڈ کرتا ہے آپ اپنی دل کو صاف رکھیں دوسروں کے لیے سانیاں پیدا کریں تو اللہ پاک آپ کے لیے بھی انشاءاللہ سانیاں پیدا کرے گا تو یہ جو آپ کی بڑی گاڑیاں ہیں ان کا کام جو ہے وہ زیادہ تار ہوتل پہ رہتا ہے مطلب آپ کی جو مرسیڈیز کی بنز کی وی دو سو پچاس ہے نا وی کلاس میں آتی ہے یہ تو اگر یہ کوئی کسٹمر آپ کو ایک گھنٹے کے لیے بکنگ آپ کی گاڑی کی کرتا ہے تو وہ آپ کو ساڑھے تین سو درم پر ہاور پے کرے گا تو یہ ویسٹرز پہ جو ہے وہ اس کو بک کرتے ہیں مطلب آپ جس ہوتل میں کھڑے ہیں کوئی ویسٹر آئیں گے فیملی کی گروپ کی شکل میں تین چار گھنٹے کے لیے آپ کی گاڑی وہ بک کریں گے تو آپ نے ان کو ہوتل سے اٹھانا ہے جہاں پہ انہوں نے جانا ہے تو وہاں پہ آپ ان کو لے کر جائیں گے واپسی پہ آپ نے ان کو ان کی لیکیشن پہ واپس اتار دینا ہے تین چار گھنٹے کے لیے آپ کی گاڑی جو ہے وہ اکثر اقاد جو ہے اس میں زیادہ تر بک ہوتی ہے تو اگر ایک ہاور کے لیے بھی بک ہو تو آپ یہ گاڑی جو ہے وہ ساڑھے تین سو درم پر ہاور جو ہے وہ بک ہوتی ہے جبکہ جو آپ کی چھوٹی گاڑیاں ہیں آپ کی جو لیکزز گاڑی ہے جو اس کی بکنگ ہے وہ ایک سو درم پر ہاور پہ یہ گاڑی جو ہے وہ بک ہوتی ہے لیکن یہ بڑی گاڑی کا فیول کی بات کی جائے تو یہ بڑی گاڑی ہے اس میں فیول کا خرچہ بھی زیادہ ہے تقریباً ڈیٹھ سو درم تک تو آپ کا جو ہے وہ ڈیٹھ سو درم تک آپ کا خرچہ آ جائتا ہے نارملی اگر آپ جو ہے وہ دو آدمی ہیں تو دو سو سے بھی دو ڈائی سو درم تک تقریباً آپ کا خرچہ آئے گا اس پر پٹرول کا اور نورملی اگر آپ ایک آدمی ہے تو ڈھیڑھ سو درم ایک سو اسی درم تک آپ کا اس میں پٹرول کا لازم خرچ ہے اور دوسری بات حص کی جو آپ کی منتلی جو انسٹالمنٹ ہے وہ بھی زیادہ ہے گیارہ ہزار تک جاتی ہے گیارہ بارہ ہزار تک یہ تو ہو بھی خالی آپ کی انسٹالمنٹ اگر آپ کے ساتھ سیکنڈ ریور ہے تو آپ نے اس کا بھی پانچ سو درم پے کرنا ہے اگر آپ نے یہ گاڑی خوٹل پہ چلتی ہے خوٹل آئین کے بھی آپ نے پر منت چھ سو درم ایکسٹرا دینے تو یہ گاڑی آپ کو تقریبا تقریبا جو ہے وہ منتلی ٹھارہ انیس زار درم تک جو ہے بیس زار درم تک پڑتی ہے اس کے بعد آپ جو بھی کمائیں گے رننگ کریں گے وہ آپ کی بچت آتی ہے کچھ لوگ جو ہے وہ اس بارے میں نئے آدمی کو پریفر کرتے ہیں کہ یار اس گاڑی کا کام خیب بہت تو آپ اس فیلڈ میں آ جائیں آپ جو ہے وہ بھی دو سو پچاس لے لیں الحمدللہ اس گاڑی کا کام تو بہت زیادہ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ اس گاڑی کا کام نہیں ہے لیکن نئے آدمی کے لیے تھوڑی سی مشکل ہو سکتی ہے کیوں مشکل ہونے کی جو خاص بجا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ گاڑی ہے جی آپ کی بینک کی انسٹالمنٹ کی آپ نے کام ہے یا نہیں ہے وہ آپ کو پر منت جو ہے وہ اس کی انسٹالمنٹ جو ہے وہ بینک کو دینی پڑے گی بینک کو اس چیز سے کوئی گرز نہیں ہے آپ کا کام ہے آپ کا کام نہیں ہے بینک آپ کا ایک دو یا تین مینے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ کا بیلنس کرے گا کتنا کی عرصہ بینک جو ہے وہ آپ کے ساتھ کمپرومائز کرے گا تو اس حوالے سے دوسرا ہے جو آپ کو اوبر کریم پہ جو آپ کی گاڑیاں اوبر کریم بک کرتا ہے آپ کو میسج بیٹا ہے وہ آپ کی ساتھ میں لیکیشن بھی دیتا ہے جی آپ نے اس لیکیشن پہ جانا ہے اس لیکیشن سے کسٹمر کو اٹھانا ہے اور اس لیکیشن پہ ڈراب کرنا ہے اور یہ جو آپ کی گاڑی ہے بڑی آپ کی بی دو سو پچاس اس میں کسٹمر آپ نے لیکیشن جو ہے وہ خود ہی رینڈل کرنی ہے مطلب آپ نے مرینہ میں جانا ہے مرینہ میں کام پہ جانا ہے مرینہ تک تو چلیں آپ چلے جائیں گے بیچ والی سائیڈ پہ اگر آپ کو روڈز کا نہیں پتا آپ فریشر ہیں تو آپ کے لیے تھوڑا مسئلہ بان سکتا ہے فریشر آدمی کے لیے چھوٹے پمانے سے اگر کام سٹارٹ کیا جائے تو اچھا ہے لیکن اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ میں بڑے پمانے سے مطلب بڑی گاڑی افورڈ کا انڈل کر سکتا ہوں پھر تو لیکن رقم بہت زیادہ ہے کچھ بھی لوگوں کی باتوں سے سننے کے بعد کچھ فیصلہ کرنے سے بہتر ہے کہ خود کوئی جسیزن لے اس بارے میں پہلے مکمل تحقیقات کریں بھئی اس کا کیا سسٹم ہے کیا نظام ہے کیونکہ بڑی گاڑی کے ایکسپینسیو بھی زیادہ ہے اور اس کے کام کرنے کا طریقہ کار جو ہے اور ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے آپ کو دبائی کی جو ہے وہ جو لوکیشنز ہیں اس کا تھوڑا بہت جو ہے وہ نالج ہونا چاہیے اگر آپ بلکل فریشر ہیں تو پھر آپ کے لیے کچھ تھوڑے بہتے مسئلے مسائل سٹارٹ میں جو ہے وہ آ سکتے ہیں اس چیز کو جو ہے وہ لازم آپ کو انہیں مد نظر رکھنا ہے تو باقی کام کے والے سے تو الحمدللہ اس کا کام ٹھیک ہے جو اس میں سیزن میں تقریباً ڈرائور جو ہے وہ بارہ پندرہ زار درم بھی اس میں جو ہے وہ بچا لیتے ہیں کیونکہ اس میں جو جب آپ کا سیزن چل رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کی گاڑی پھل ڈے کے لیے بوکنگ میں جاتی ہے تو آپ ساب لگا لیں اس کا ساڑھے تین سو پارٹر ہاور جو ہے وہ جاتی ہے گاڑی مطلب پین تیسو سے لے کے چار دار درم تک پر ڈے آپ کی گاڑی یہ بوک ہوتی ہے گاڑی سیزن میں پر ڈے کے لیے اور جو دوسری آپ کی چھوٹی لیکسز گاڑی ہے یہ ایک ہزار درم پر ڈے پہ جو ہے وہ بوک ہوتی ہے تو ان گاڑیوں کی جو بوکنگ ہے وہ تو ظاہر ہے ان کی فیول کا بھی خرچہ بڑی گاڑیوں کا زیادہ ہے چھوٹی گاڑیوں کا کام ہے ان کی انسٹالمنٹ بھی بہت زیادہ ڈیفرنس ہے تو ان کی کلاس کا بھی بہت زیادہ ڈیفرنس ہے تو ویورز یہ تھا آج کا بلاگ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوششن ہو بلاگ لمبا ہوتا جا رہا ہے میرے پاس بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں آپ لوگوں کے کرنے کے لیے لیکن بلاگ لمبا ہوتا جا رہا ہے پھر میں اس لیے جو ہے وہ ویڈیو کو جو ہے وہ شارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اگر آپ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں اوبر کریم میں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہم آئیں یا نہ آئیں اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے تقریبا تقریبا ستر اسی زیادہ درم اس میں انویسٹمنٹ تو لازم آپ کو چاہیے سٹارٹ میں اتنے آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے تو پھر آپ اللہ کا نام لیں کچھ چیزیں اللہ پہ چھوڑیں اللہ کا نام لیں اور آئیں اس فیلڈ میں جو ہے وہ تو ظاہر ہے اگر آپ نے اپنا فیوچر پلان کر رہا ہے اس کے لئے آپ کو کوئی نہ کوئی سٹیپ لینا پڑے گا تو اللہ کو یاد کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے ساتھ اگر کوئی کوششن ہو تو آپ ہمارے ساتھ فیس بک پہ بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں چینل کے اباؤٹ میں ہمارا فیس بک کا لنک ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے ساتھ اپنا خیال سیاہ رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ